اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آرمی چیف سید آسم منیر کی طرف سے ایک کنسسٹنسی کے ساتھ پیغام جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے چاہے اگر ہم ان کا خطاب جو نیول اکیڈمی میں تھا دسمبر میں اس کو دیکھیں پچھلے دنوں جو پارلیمان کی ایک نیسی میٹنگ تھی ان کیامرہ بریفنگ اس میں دیکھیں اس سے جو چیزیں باہر آئیں یا جو بھی پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے تھرو ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی یا پھر آج جو پی ایم ایک کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریٹ کے موقع پر ان کے خطاب میں یہ پیغام بہت واضح تھا کہ راست کا جو مہور ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں جو کانسٹیوشن آف پاکستان ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ ہی ہونی چاہیے اور ڈیموکرائٹک جو پروسس ہے جو ملک میں جمہوریت ہے اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے اب یہاں پر جس طریقے سے پچھلے کچھ حرصے میں ہم دیکھتے آئے ہیں کئی سالوں پاکستان کی سیاست کے اندر جو فوج کی انوالمنٹ کو لے کر باتیں ہوتی رہیں اس دفعہ جب فوج نے یہ تحییہ کیا کہ ہم کسی طور بھی سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے سیاستانوں کا کام ہے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں اور وہ ہی اس ڈیموکرسی کو اس پروسس کو آگے لے کر چلیں گے ایک اور چیز جو بہتی مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیں سننے کو مل رہی آرمی چیف کے مختلف خطابات میں وہ یہ ہے کہ تمام نیشنل ایشیوز جو ہیں وہ ایک پولٹیکل کنسنسس کے ساتھ حل ہونے چاہیے ان کا حل جو ہے وہ نکالنا آویسلی پولٹیکل لیڈرز کا ہی کام ہے اور انہی کو یہ کرنا چاہیے شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتی حکم کے بعد جس انداز میں پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد کی جو جماعتیں ہیں یا جو ان کے منتخب نمائندے ہیں وہ مذاکرات کے لئے بیٹھے ابھی یہ سلسلہ شروع ہی ہوا تھا ایک بی بی سٹیپس کہنا چاہیے کہ لیے گئے اس زمن میں کہ شاید واقعی ایک پولٹیکل کنسنسس کے ساتھ اس کا حل نکل سکے تو رات گئے پاکستان تحریک انصاف کے جو پریزرنٹ ہیں چودری پرویز الہی ان کے گھر پر جس انداز میں حملہ کیا گیا وہ انتہائی قابل مزمت ہے اب اگر وفاقی حکومت کی ہم بات سنیں اسحاد دار نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ شاہ محمد قریشی کو فون کیا اور یہ کہا کہ اس میں وفاقی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وفاقی حکومت بلکل اس سے لا تعلق ہے اور یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے یہ پنجاب کی نگران حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے اب پنجاب کے نگران حکومت کے اگر ہم بات کریں تو نگران وزیرالہ جو ہے وہ ملک میں نہیں ہے خبریں ہیں آئی جی پنجاب کے حوالے سے کہ وہ بھی ملک میں نہیں ہے سو پھر یہ کس طریقے سے ہوا اور کیا واقعی جو ڈائلوگ اور پروسس شروع ہوا تھا یہ کہیں نہ کہیں اس کو ڈی ریل کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے اگر واقعی ایسا ہے تو کیوں ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گی اور اہم چیز جو کہ عدالت کی طرف سے بھی ایک جو چودہ مئے کا پنجاب میں انتخابات کا حکم ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس سے پہلے عدالت نے یہ کہہ دیا چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا کہ تمام جماعتیں بیٹھ کے اگر واقعی ایک تاریخ پر کسی بھی تاریخ پر اتفاق کر لیتی ہیں سو ویلنگ گوڈ بہت اچھا ہو جائے گا اگر واقعی کنسنسزز زمن میں نظر آتا ہے لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اقدامات ابھی لیے گئے ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نہیں لیے جا رہے اس سے چودہ میں کا جو الیکشن ہے وہ بلکل ہی اس کا انقاد ناممکن ہو گیا ہے وہ اس طریقے سے کہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابی تیاریاں تھی وہ روک دی گئی ہیں جو بالٹ پیپرز چھپنے تھے یا پھر جو ووٹر لسٹیں چھپنی تھی وہ تمام معاملہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو پرنٹ نہیں کیا جائے گا سو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ چودہ میں کو تو کسی صورت انتخابات نہیں ہو رہے پنجاب کے ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہمائیوں اخترخان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر مولا بخشانیو صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں آپ تینوں کو پرگیام خوش آمدید کہتے ہیں بھٹی صاحب پہلے میں آپ کی تجزیہ سے آغاز کرنا چاہوں گی کل میں آپ کی ٹویٹس بھی دیکھ رہی تھی رات کو آپ نے پتہ نہیں کیا گھر کے پیچھے پارک ہے وہ کیا ماجرہ لہور میں یہ آخر اگر وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ بالکل ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے پنجاب کے نگران وزیرالہ موجود نہیں ہے آئی جی موجود نہیں ہے تو پھر یہ کس نے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک تو سادیہ میں آپ کو ایمانداری سے رائے دے رہا ہوں کہ پاکستان اب سیاست اور صحافت کے قابل نہیں رہا ادھر دونوں چیزیں ناممکن ہیں کیونکہ جب تک آپ نہ نظر آنے والی قوتوں کی کٹ پتلی نہیں بنتے آپ کی مشکلات اس قدر اضافہ ہوتی ہیں کہ زندگی عجرن ہو جاتی ہے یہ جو کل پروید علائی صاحب کے گھر دعویٰ بولا گیا اس کی تین دن پہلے پلاننگ ہوئی تین دن پہلے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اسے کہنا میرے سامنے آکے کرے اور پھر بتاؤں گا کل ہوم سیکٹری کس کے پاس بیٹھا تھا مزیر اعلیٰ صاحب آئی جی اور سی سی پی اور لہور کس فلائٹ پر اور کس نے پروٹوکول کیا اور سیڈ نمبر کیا تھا یہ کیا لوگوں کو کر لو جس کو مردی اٹھا لو کیا پرابلم ہے وہ تو عمران خان کے مقول ان پر ایک سو چوتالیس پرچے ہیں وفاقی قوت کا اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں سیکڑوں لوگ لدانہ لا پتہ ہوتے ہیں ملتے ہی نہیں وفاقی قومت کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں تو وفاقی قومت سموں سے بیچے جا کے یورم میں یا کہی قطر میں میڈل ایسٹ میں اگر اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے متحد صوبے میں جس کی ہوم سیکٹری نے کنٹرول روم بنایا تھا پی ایم آس میں کنٹرول روم بنا ہوا تھا انٹر منسٹر انٹیریئر کے کنٹرول روم بنا ہوا تھا اور سعودی عرب ہر دھوم انڈبت کال آ رہی تھی صرف وہ جو وقت ایڈ پہ تھا اس کا موبائل سے دیکھیں کس کس نے کال کی ہے انبلیویبل ہے میں اگر نواز شریف دور میں دیاتی ہوئی وہ بھی غلط تھا آج بھی ہوئی ہے یہ بھی غلط ہے لیکن کس نے کیا ہے فاقی حکومت کے انوالمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے آنی نہیں میں کروں پلاننگ ہوئی ہے پاک چھے لوگ بیٹھے تھے تین دن پہلے میں چھوٹا سا رکھوٹر ہوں جو خبر دیتا ہوں اس میں فاقی حکومت کے لوگ تھے چھے مجھے سے چودری پرویزلائی کے گھر کہنا پٹرولنگ شروع ہو گئی میں اس کی بھی ویڈیو آپ کو بھیج دے تو تو بارہ بجے رات ریٹ کر رہے ہیں آپ وہ اہم کو یار پرویزلائی کوئی اجرتی کہتا تھا کچھے کے علاقے میں آپ سے بندے نہیں پکڑے جاتے لاہور میں اس وقت پینتسیز ہزار اشتیاری ہے یار پرویزلائی نے کام آگ جانا تھا میں یہ نہیں کہتا انہیں پکڑو نہ پکڑو یہ حکومت جانے یہ حکومت کا کام جانے لیکن سیعت میں کوئی سیعت ہمیں ایک اور کیس میں کرنے آئے تھے جو بھی معاملہ تھا جس کیس میں بھی پکڑنا تھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا وہ بقتربند گاڑی جس طریقے سے ان کے گھر کا گیٹ توڑا گیا گھر میں خواتین موجود تھی مجھے چانڈیو صاحب پہلے تو یہ بتائیے جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ان کی جو انفرمیشن ہے کہ وفاق کی حکومت کی تو پوری طریقے سے اس میں انوالمنٹ ہے بقال بھٹی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں شواہد موجود ہیں تین دن پہلے سے پلاننگ شروع کرتی تھے میں بھٹی صاحب کی عزت بھی کرتا ہوں ان کی باتوں کو غلط نہیں کہہ سکتا لیکن میں سب سے پہلے میرے رزدیک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو آرمی چیف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے یا ادارے کی طرف سے میں بڑی اہمت دیتا ہوں اس بات کو بڑی مدتوں کے بعد ہم نے یہ بیان سنا ہے کہ ہم مداخلت نہیں کر رہے ہیں اور فوج کے سربراہ کی زبان سے آئین کی پانسداری اور آئین کا احترام اور جمہورت کا تقدس اور طاقت کا سرچشمہ عوام کو تصریف کرنا یہ میں نے بڑی مدت کے بات سنا ہے اور سن رہا ہوں کہ عوام طاقت ہے اصل پارلیمنٹ طاقت ہے یہ بڑی خوشائند بات ہے میں اس کو پہلے تو اس کو تعریف ضرور کروں گا نہیں کریں گے تو یہ انہونی بات ہو جائے گی کیونکہ کئی سال ہو گئے ہیں کوئی کمانڈرچپ نہیں کہتا کہ ہم آئین کو بچائیں گے آئین کا احترام کریں گے جن کو کہنا چاہیے وہاں مشکوک باتیں ہو گئی ہیں تو یہ میں آرمی چیف کو بیان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور یہی ہمیں امید ہے پاکستان کی لوگوں کو کہ خدا کے واسطے یہ دو ادارے بڑے بڑے ادارے یہ صرف غیر جانمدار ہو جائے تو ملک چل پڑے گا اب آ جائے آپ ہمارے میرے دوست کے میرے دوست کیا ہے میرے بھائی ہیں بڑے ان کی بات پر ان کی بات سے مجھے اختلاف نہیں ہے جس طریقے سے کیا جائے گا لیکن یہ بھی بات ضروری ہے بڑے کہہ دیا بیٹی صاحب کس پہ اعتراض ہو سکتا ہے بھائی پہ نہیں ہوگا کس پہ اعتراض ہو سکتا ہے بڑے بھائی آپ نہیں کہا بڑے بھائی میں نہیں کہا بھائی پہ اعتراض نہیں بڑے کہنے پہ نہیں نہیں چانڈیو صاحب کو ساتھ خون معاف ہے یہ بیٹی میں بیلنس کرتے ہیں کمی کمار سلیپ ہوتے ہیں اگر بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو گراد روٹ سے آیا جن کے بارے میں میں نے بے نظیر نے خود مجھ سے تعریف کی تھی آج میں تو کئی ویبنس ہیں پیرا شوٹر آ گیا بلکل ایسے میں دیکھیں سادی عبیدی سادی عبیدی میں بڑے سادگی سے بڑے اعترام سے کہہ رہا ہوں اگر بڑے بھائی سے ناراض گی ہے تو کوئی بات نہیں میں بھائی کہہ لیتا ہوں کہ میرے بھائی ہے میں ان کا اعترام کرتا ہوں بڑا اچھا بڑے اچھی انداز سے اپنے موقع کو رکھتے ہیں تو یہ جو بات ہے کہ ایسی چیزوں کو جب معاملات بننے جاتے ہیں تو کہاں سے غیب کی قوتیں آتی ہیں معاملات کو خراب کر دیتی ہیں یہ اس کا تجربہ مجھے بڑا تجربہ ہے کئی جگہوں پہ باتیں بن گئی کئی معاملات تہے ہو جاتے ہیں پھر اچانک خراب ہو جاتے ہیں یہ کون ہے میری ان تک رسائی نہیں رہی میں نے ان کو دیکھا نہیں ہاں ان کے وجود کو محسوس ضرور کیا کوئی وجود ضرور ہے جو بنے کام بگاڑتا ہے پاکستان میں پہلی بار ایسی باتیں ہو رہی ہیں اب بننے جا رہا ہے معاملہ میں جس خواہش کا حامی ہوں وہ یہ ہے کہ اب اختلافات اپنی جگہ پر رہیں لیکن پاکستان کو آگے جانا چاہیے اب ہماری جمہوریت کو آگے جانا چاہیے اب ہمارے آئین کے تحفظ کو مشکوک نہیں ہونا چاہیے اب ہمارے اداروں کو عدلیہ اور افعاد کو اب تنقید کا نشارہ نہیں بننا چاہیے اسی بھی پاکستان کی صلاح ہے ہو جائیں گے تو معاشی خوشحالی خود میں خود آ جائے گی جہاں سیاسی بدحالی ہے وہاں معاشی خوشحالی نہیں آ سکتی تو ہو سکتا ہے بٹی صاحب باقبر ہے میں باقبر نہیں ہوں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن معاملہ وہ اگین ہم اسی پہ آتے ہیں کہ ایک جو پولٹیکل کیاوس اس وقت ملک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ہمائیوں صاحب اس کا واحد حل جو ہے وہ آج جس طرح میں بار بار کہہ رہی تھی کہ ابھی انٹرو میں بھی بات ہو رہی تھی کہ آرمی چیف نے بھی آج کہا پچھلے دنوں عدالت میں خود چیف جسٹس نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھ کے حل نکالیں تو یہ پولٹیکل کنسنسس کے ساتھ ہی نیشنل ایشوز کی ریزولف کرنے کی بات بار بار کی جا رہی ہے اب آپ لوگ بیٹھے ہی تھے دو راؤنڈز ہوئے ہی تھے ڈائلوگ کے کل رات کو یہ ہو جاتا ہے سو اس پہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈائلوگ کو ہی ڈی ریل کرنے کے لیے ہو رہا ہے اب بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے اب اجلاس چل رہا تھا آج پاکستان تحریک انصاف کا آپ لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا اس حال دار صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کی کوئی نیس سے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کافی ہفتوں سے عمران خان صاحب اس ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے باتچیت کا سلسلہ جس کے نتیجے میں ایک کنسنسس پیدا ہو جائے ارلی الیکشنز کا میں نے لفظ ارلی استعمال کیا ہے کیونکہ یہ جو اکتوبر کی بات ہو رہی ہے کہ ایک دن الیکشن ہو جائے اکتوبر میں یا یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اکتوبر کے بعد وہ پتہ نہیں کیسے ہو گا لیکن بہرحال باتیں ہو رہی ہیں اور سیم ڈی الیکشن میں میں آپ سے گزارش کروں کہ جس دن اسیمبلی جنوری میں ڈیزال ہوئی تھی پنجاب اور کے پی اس دن بھی سیم ڈی الیکشنز کی بات شروع ہو سکتی تھی نیشر اسیمبلی اور باقی دو صوبے کی اسیمبلی ڈیزال کر دی جاتی تو سیم ڈی الیکشن ہو سکتا اور ہم کبھی بھی سیم ڈی الیکشن کے خلاف نہیں رہے ہیں لیکن پاکستان کے جو بے شمار مسائل ہیں اقتصادی مسائل ہیں سیسی مسائل ہیں انسیٹوشنل مسائل اس وقت ہیں سیکیورٹی کی مسائل ہیں اور ہمارا یہ خیال ہے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا کہ اس کا حل ایک فریش منڈیٹ ہے منڈیٹ کی ٹرم ویسے ہی اختتام تک پہنچ رہی ہے اگر فریش منڈیٹ ہو جائے لیکن بار بار دیکھئے بار بار دیکھنے میں آیا ہے کہ کبھی ڈیئر گیس کا حملہ زمان پارک میں ہو جاتا ہے اس نے تو خیر میں بھی زمان پارک کے اندر ہی موجود تھا آٹس کھنٹے کوئی اچھا وقت نہیں گزرا وہ بنگلہ دیش نامنظور تحریک کے بعد ابھی ہم نے سونگی تھی ٹیئر گیس لیکن برحال چلے کوئی بات نہیں اس کے بعد عمران خان صاحب کے گھر بلڈوزر سے بلڈوزر سے دروازے توڑ کے اور ان کو اندر خاتول خالہ اکیلی تھی اور اندر پولیس دوڑی پھر رہی ہے پھر کبھی وقت آتا ہے تو علی امین گنڈاپور کو اٹھا لیا جاتا ہے کبھی وقت آتا ہے تو علی زیدی کو اٹھا لیا جاتا ہے کل اب آپ نے دیکھا کہ سیریس سپریم کورٹ کی امہا پہ یا اچھی بات تھی دو راؤنڈ ہو چکے تھے سپریم کورٹ انتظار کر رہا ہے غالبوں نے جیجمنٹ ریزرف کی ہوئی ہے تو میری سمجھ سے تو بار ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور میں معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں مان سکتا کیر ٹیکر چیس منسٹر جو ہیں پنجاب کے وہ بھی ابھی معاملہ جو ہے وہ سب جوڈس سب جوڈس تو میں نہیں کہوں گا لیکن ڈیٹرمن ہونے والا ہے کہ نائنٹی ڈیس کے بعد آئین میں کیر ٹیکر کا کیا سٹیٹس ہے یہ بھی ابھی پنجاب کے کیر ٹیکر جو ہیں یہ پی ڈی ایم کی حکومت کی ریکمینڈیشن تھے جو کہ جب کنسنسس نہیں ہو سکا کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو جو نہ سیریسلی میں یہ چیز نہیں مان سکتا کہ ایک کیر ٹیکر حکومت ایک اتنا بڑی یہ سیسی موو تھی یہ کوئی ایڈمنسٹریٹیف موو نہیں تھی پرویز الائی صاحب کے گھر میں دھاوا پولنا اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ پنجاب کی کیر ٹیکر جو سٹ اپ ہے وہ اپنے طور پہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ہل میں نہ آؤ یا وہ میں کسی صورت پر میں بھٹی صاحب دونوں طرح سے ڈینائل آ رہے ہیں وفاقی حکومت کہتی ہے ہمارا تعلق ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں سادیہ صاحبہ ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ جو یہ جو رجحان شروع ہوا ہے نا جی جو آج تک پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں نہیں ہوا تھا نہ صرف سرسدان بلکہ کسی کے گھر میں بھی ٹھیک ہے اگر کوئی تخریبکار ہو یا کوئی قاتل ہو وہ ٹھیک ہے لیکن سیسی معاملات میں کسی کے گھر بلڈوزروں سے گیٹ توڑ کے اور خواتین اندر ہوں اس میں گھروں کے اندر پولیس کو نہیں دڑایا جاتا یہ اب دوسرا واقعہ ہوا ہے پرویز الائی کے گھر میں دیکھیں کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ ساری عمر کے لئے بیٹھا ہوا ہے کوئی بھی ساری عمر کے لئے اس ملک میں نہیں آ سکتا اور یہ جو رجحان آپ نے شروع کیا ہے یہ اچھا ثابت نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے یہ کسی کے لئے بھی اچھا ثابت نہیں ہوگا بھٹی صاحب موسیٰ نکوی صاحب اس وقت کہتے ہیں میں تو سعودی عربیہ میں ہوں وفاقی حکومت کا ہم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نگران حکومت سے پوچھا جائے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو مذاکرات ہوئے تھے وہ اب آپ کو کس جانب جاتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئے ابھی بھی کانٹینیو کرے گی یہ ڈائیلوگ کیونکہ آج بھی ان کی جو میٹنگ تھی تو اس میں کچھ لوگوں کی رائے آئی جو خبریں آئیں کہ نہ کیا جائے یہ ڈائیلوگ حکومت کے ساتھ کیونکہ اس سے کچھ نہیں نکلے گا جب تک یہ گرفتاری ہیں اور یہ چھاپیں ہیں اور اس قسم کی روش جا رہی ہے اچھا سادیا ایک تو مولا بک چانڈیو میرے لیے دہایت قابل اطرام ہے اور ہرگز میں نراز نہیں ہو سکتا ہرگز میرے لیے ہر آدمی قابل اطرام ہے چاہے وہ مجھے برا بھی کہے صافی کا کام پارٹی بننا نہیں ہوتا اور چانڈیو سب دیکھیں آپ کہہ دیں میرا نام صافیہ افضان نہیں میں کہہ دوں میرا نام عارف عمید بٹی نہیں پنجابی کہنے نے نا مر گیا تھا مکر گیا ایک برابر دو دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہو ایک شخص پرویز لائی صاحب سپیکر رہا ہو پیپس پارٹی کی دور میں ڈپٹی پرائیم نیسٹر رہا ہو ایک ایسا چو ایک پلیس اپنی مرضی سے دو یو چنگ جا سکتی ہے باں یار کن کو جاہل بنا رہے ہو جتھا جب لایا گیا اس کو چالیس لوگوں کی چٹ دی گئی ان لوگوں کو پیٹی کہ آپ نے گرفتار کرنا ہے ہر ایک کو بقیدہ بقیدہ دی گئی خوم سیکسری کل کتنی دی رابطے میرا پی ایم آس کتنی دی رابطے میرا سعودی آرز نے رابطے میرا خدارہ ٹھیک ہے آپ دھابے بولو گروہ پہ ہم نے کرو جو مرضی کرو لیکن اتنی اخلاقی جنوتے رکھو کہ ہاں ہم نے گرفتار اب مجھے بتائیں اس کا مقصد کیا ہے چلے ٹھیک ہے یہ مقصد کیا ہے اس سے اچیف کیا کرنا چاہتے ہیں مقصد بھی بتا دیتا ہوں انہوں نے کسی بھی قیمت پر الیکشن نہیں کروانے امران خا کی بد قسمتی ہے وہ ایک خول میں بند ہو چکے ہیں چند خوش آمدیوں کی سابق مدیر اعظم امران خا خول میں بند ہو چکے ہیں چند خوش آمدیوں کی وہ سچ بھی نہیں سننا چاہتے مقصد الیکشن نہیں کرانا نہیں کرانا نہیں کرانا اور یہ آپ کہتے ہیں مقصد کیا ہے امران خا تو جا رہے تھے اسلام آباد پولیس کو پتا تھا امران خا نہیں ہے تو گھر میں دروازہ توڑنا شیشے توڑنا کیا مقصد ہے خوب پھلانا دہشت پھلانا کہ ہمارے خلاف اٹھنے والی زبان کاٹ دی جائے گی دیکھنے والی آنکھ نکال دی جائے گی پرویدلہی کبھی یہی تھا اور میں نے گلتی سے سانیا مارڈل ٹون میں یہ نون لیگ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اس میں کوئی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سانیا مارڈل ٹون جو دو دار چودہ میں تاہر القادری کا چودہ لوگ شہید ہوئے اس کا میں آئی ویٹنس راحت میں بارہ بجے گیا اگلے دن بارہ بجے تک رہا اس وقت بھی یہ مانے نہیں گئے تھے شباز صاحب کا حکم دا گوائیدہ طور پر کہ انہیں عبرت کا نشان بناو ابھی تاہر القادری پاکستان میں نہیں تھے تو میں اس وقت کے افسر کو ہاتھ جھوڑتا رہا یا نہ کرنا یہ لوگ مر جائیں گے میں سب کھاتا ہوں تنزیلہ میرے سامنے دروشری پڑھتے ہو اس کو گولیے ماری انہوں نے ریز لیکن اب چار گھنٹے جب چادر عورتوں کو دکھو دو بکتربت گھنے سے توڑے خوف تو پھیل گیا ان کا کام شروع سے یہ ہی ہے جو صافی اختلافے رہتا ہے اس کو نوکری سے نکلوا دو قتل کروا دو شہید عرشہ شریف کا کیا قصور تھا مجھے بتائیں چانڈیو صاحب مجھ سے زیادہ علم ہے دو جو تنگ کہ سابق بدیر اللہ قائم علی شاہ کے گھر میں کراچی میں بغیر حکومت وفاقی اور صبائی حکومت کی مردی کے ریٹ ہو سکتا ہے یا رب پرویز لائی میری درہ عام آنگی دو نہیں ہے کہ مارو لٹر مارو اٹھا کے خواہ کر کے لے جو دوسری بات چانڈیو صاحب نے کہا اوکے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو مقصد ہے جو میرا شباہ صاحب نے کہا کہ جی وہ خوف پھیلانا تھا کہ جو ہمارے خلاف بات کرے جی مکمل سلیجے پہ مجھے بریک پہ جانے دو دارے چوبیس تک لے جانے ہیں آخری تیس سیکنڈ چانڈیو صاحب نے سید عاصم منیر صاحب کی بیان کی تعریف کی میں بھی بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں لیکن عمران ہاں بھی باجوا صاحب کے بارے میں کہتے تھے وہ غیر سیاسی نہیں ہے نواز شریف نے بھی کہا نہیں تو دونوں کے کلپس بیجھ دیتا ہوں سیاست میں انٹر فیسلس ہوتی رہی ہے ہو رہی ہے اس سچ کو مان جائے ہم اگر نہیں ماننا دعا جو وقت تاپے کل کو ثابت کر دے تھا فقط پہلے بھی میں نواز شریف کا کلپ بیجھ دیتا ہوں کمرجویت باجواہ کو نواز شریف نے تائنات کیا تھا آرمی چیف عمران ہاں بھی تعریف کرتے رہے جب فوجی سرمیشمنٹ ایک شیاسی جماعت کے ساتھ آرے بلکل ٹھیک ہے اس میں بھٹی صاحب بلکل صحیح ہے کہ یہ ہوتی رہی ہے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان 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 خود یہ موقع فراہم کرتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ بھی حال میں زیادہ دور جانے کے ضرورت نہیں ہے اگر عمران خان جو ہے وہ آ کے کہیں کہ جی باجواہ نے ایک حکومت میری گرا دی اور پھر میں نے باجواہ صاحب سے ملاقات کی پریزیڈنڈ علوی کے ساتھ اور پھر اسی باجواہ کے کہنے پہ میں نے اپنی دو حصوبوں کی حکومتیں بھی گرا دی تو یہ سیاستدان بھی تو عجیب کیا اس کو کہنا چاہئے کہ خود ہی موقع فراہم کرتے ہیں ایک واکیوم کریٹ کرتے ہیں جب اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہے ہوں گے مجھے ایک بریک لینے دیجئے بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم ڈسکشن کو یہ نہیں سے آگے بڑھائیں گے سٹے ٹیونڈ ویلکم بیک پروگیرم ایک بھر سے خوش آمدید حکومت کے مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جاری ہیں کل جب یہ سیکنڈ راؤنڈ ختم ہوا تھا تو دونوں اطراف نے یہ یقین دلایا کہ ہمارا فائنل راؤنڈ جو ہے وہ منگل کو ہوگا اور ضرور کسی نہ کسی نتیجے پر ہم پہنچ جائیں گے اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی چودہ میں کو تو الیکشنز اگر ویسی دیکھا جائے تو کانسٹیوشن کی وائلیشن تو ہو چکی ہے نوے دن سے تو بہت زیادہ ٹائم اوپر چلا گیا ہے یہی بات سپریم کورٹ میں بھی ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تھا کہ اب اٹ لیس دونوں فریقین یہ کوشش کریں کہ اب مزید وائلیشن نہ ہو اور کسی ایک ڈیٹ پر متفق ہو جائیں یہ صرف پنجاب کے لیے بات نہیں ہے معاملہ ہے کہ جی پورے ملک میں اگر آپ نے ایک ساتھ الیکشنز کرانے تو وہ کس ڈیٹ پہ ہوں گے اب اس میں پاکستان طریقہ انصاف جو کہتی ہے کہ جی آپ پہلے اسمبلی ڈیزولف کرنے کا اعلان کریں میں جون میں تاکہ ہمیں ہو کہ جی جولائے تک اٹ لیسٹ الیکشنز ہو جائیں اور جو پی ڈی ایم ہے وہ یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے ان کی طرف سے بار بار کا جا رہے کہ جی سپٹمبر اکٹوبر میں انتخابات ہوں گے اور نواز شریف صاحب نے بھی عمران خان صاحب کی پاکستان طریقہ انصاف کی ان ڈیمانڈز کے حوالے سے کہا کہ اس کا کوئی سرپیر نہیں ہے اب چانڈیو صاحب ان تمام چیزوں کے ساتھ جب یہ سٹیٹمنٹس آ رہے ہوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈائلوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے یہ کل والا انسیڈنٹ جس کی ہم بات کریں کہ اگر واقعی یہ کوشش ہے کہ ڈائلوگ کو سب اٹھ آج کیا جائے بٹ ادھو وائز بھی جو سٹیٹمنٹس ہیں کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کیا ایک ڈیٹ پر پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشنز کرانے پر کوئی تفاق نظر آتا ہے جی اگر نیت درست ہے تو کوئی اتنا لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے تھوڑے عرصے بھی ہو سکتا ہے لیکن بھٹی صاحب نے بھی اور ہمائیوں صاحب نے بھی ایک بات کی ہے ایک پل کے لیے میں ان کی بات ضرور کرنا چاہوں گا بھٹی صاحب نے کہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کوئی خان صاحب بھاگ جاتے جو ان کو اس انداز سے پکڑے گئے میں بھٹی صاحب کو کہہ رہا ہوں بھٹی صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی اس صورتحال کو سالوں سال برداشت کرتی ہوئی آئی ہے لاتیاں گولیاں فانسیاں یہ سب پیپلز پار تشدد گرفتاریاں جیل بھران یہ سب ہم نے دیکھا ہے جیسا ہمارے ساتھ ہوا کسی پاکستان کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ہم اس عمل کو دوہرانا نہیں چاہتے ہم اس باپ کو بند کرنا چاہتے جب زرداری صاحب صدر بنے جب بیندیر صاحب وزیر اعظم بنی اس پورے پیرڈ میں ایک بھی سیاسی قیدی گرفتار نہیں تھا جیلوں میں ہم اس عمل کو نہیں چلانا چاہتے لیکن آپ بھی تو دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آسرداری کی بہن مفرور ہو جاتی اگر راتوں رات اسو کراٹی سے اٹھا کر راول پنڈی کے جیل میں نہ ڈالا جاتا تو کیا وہ لیب مل جاتی وہ لیب کی پیشیوں پر خود چلی جاتی ہیں میں آپ سے پوچھ رہا چاہتا ہوں کیا زرداری صاحب کی بیٹی اگر اپنے والے سے اسپتال میں نہیں مل سکتی تو اس میں کون سا آپ اثر انجاب دیا آپ بتائیں یہ معاملات ایک کوئی نہ کوئی ایک سائد ختم کرے گی تنقید نہیں ہوگی ہم نے ختم کی یک طرفہ ختم کی بنظیر صاحبہ وزیرزم بنی آسر صدر بنے ہم نے یک طرفہ بند کر دی معاملات کہ اب ان تو کامی کارویاں نہیں ہونے لیکن آپ خود کر رہے ہیں عجیب و قریب نہیں ہے بھائی وہ گھر میں بیٹے ہیں کئی بھاگ تو نہیں جاتے دستور انہوں نے خود اختیار کیا ہے اور پاکستان جیسی ریاست میں جیسے آپ بات چیز بھی کر رہے ہیں اور وہ کیا رہا ہے بیچ میں پاکستان کی ریاست میں یہ انوکھی بات نہیں ہے باتوں کو سبوٹراج کرنا معاملات کو بگاڑ دینا میں اکثر کہتا ہوں دوستوں کو یہ حکومت اور آپ موزیشن کا جب معاملہ ہوتا ہے تو دونوں سائی پہ ایک آدمی دو آدمی ایسے ہوتے ہیں جو معاملات بننے نہیں دیتے یہاں بھی ہے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ایمان ڈالا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکورٹ کے سن میں کہہ رہا ہم چاہتے ہیں اس ملک میں سیاست آگے چلے جبورت آگے چلے انتقامی معاملات بند ہونے چاہیے جو بھی قوت اس میں ملوث ہے جو سب باتوں کو سبوٹراج کرنا چاہتی ہے جو مزاکرات کی عمل کو نقصان پر چاہتی اس کی نشاندری ہونے چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے حسنی میں ہوتا ہے اس پہ تنقید کرتے ہیں اگر سیاست کریں گے ابھی اسی کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے جناب یہ ہوگی آپ اس کو چھوڑیں آپ آگے بڑھیں اور یہ بھی یہ کہنا کہ باجوا کی طرح وہ باجوا کی بات نہیں ہے موجودہ چیف آرمی اسٹاپ کی باجوا نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کی طاقت عوام ہے کبھی نہیں کہا کہ ہم حرال میں آئین کا تقدس کریں گے کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا احترام ہے کبھی وہ پارلیمنٹ میں آگر پارلیمنٹ کے سامنے جھکنے کے لئے تیار نہیں تھے ان میں اور آرمی چیف میں فرق ہے ہمیں گوان اچھا رکھنا چاہیے ہمیں شکوش بات نہیں کرنے چاہیے ہم کیوں کہیں کہ ایسے ہوگا ہم اچھی امید رکھیں اللہ ہماری مدد فرمائے گا پاکستان کے سب لوگ سب ادارے اچھے کی امید ہونی چاہیے سہی کہہ رہے ہیں اب یہ جو ٹھیک ہے لیکن آپ نے کہا نا کہ نیت اچھی ہو اور نیت صاف ہو تو یہ بیٹھ کے جو ریزلٹس ساری ریزلٹس کہہ رہی ہوں ڈیٹ جو ہے الیکشنز کی وہ اناؤنس کر لیں گے کسی ایک چیز پر اتفاق ہو جائے گا بٹھاونگ سیڈ دار اگر ہم سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھیں سو وہاں پہ ہمائیوں صاحب خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ فواد اور شام امون میرے ساتھ کھڑیں وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی بلکل سرپیری نہیں ہے ان ڈیمانڈز کا سو اس کے باوجود کیا واقعی یہ ڈائیلوگ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا اس کو بھی ایک ڈیلینگ ٹاکٹک کے طور پر دیکھیں نکلنا کچھ نہیں اس میں سے جی سادیہ پہلے تو میں چانڈیو صاحب جن کا میں اترام کرتا ہوں ایک سیسی ورکر ہیں اور جنہوں گراس روٹ سے چڑے ہوئے ہیں اور قابل اترام ہیں صرف ان کی بات کا یہ میں کہوں گا کہ آپ کی پارٹی اور لیڈران کے خلاف سختیاں ہوئی ہیں آپ نے سختیاں جیلینگ چاہے وہ جاہے میں اجازت دے تو کہ وہ نواز شریف کا دور تھا نواز شریف صاحب کے دور میں آصف فریض درداری صاحب سالہ سال جیل میں رہے ان کے زبان کو نقصان پہنچایا گیا آہ آپ کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ آہ آپ پورا پورا حصہ ہیں آپ کی وجہ سے پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہے آہ اس لیے یہ جو واقعات جن کا ذکر اس پروگرام میں ہوا آہ ان واقعات وہ آپ لوگوں کو نہیں ہونے دینا چاہیے آپ تو ایک سیسی پارٹی ہیں آپ کو کسی صورت میں نہیں ہونے دینا چاہیے آپ نے جو ابھی گفتگو کی میں اس کو دسلیم کرتا ہوں لیکن یہ آپ کی دور میں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں اب سوال آیا ہے سادیا کا ہم سادیا دیکھیں اکتوبر میں تو آہ جنرل جو نیشل اسمیلی کے الیکشنز ہیں وہ ہونے پنجاب اور آہ کی پی کے کے پی کی الیکشنز جو ہیں وہ ڈیو ہیں اس میں تھوڑا سے ڈیلے ہے آہ جو کہ آج کل سب جڑس آہ ماملہ ہے وہ ڈیو ہیں اب آہ امران خان صاحب یا کوئی وہ تو ایک فلیکسیبیلیٹی شو کر رہے ہیں کہ بھئی اگر آہ یوں نو جولائے اگست سے آگے بات تو اٹھ کے آ جائے نا آہ اگر متصر کا پوچھے تو میں بھی برکل یہی کہوں گا آہ فلیکسیبیلیٹی پھر کس بات کی پھر ہم کس لیے بیٹھے ہوئے جا کے آہ دوسری طرف آہ میں یہ بھی گزارش کروں کہ میں بار بار آپ آہ الیکٹرونک میڈیا میں کیا تھا آ رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر مختلف آوازیں ہیں پیپل پارٹی آہ کچھ چیزوں میں کچھ اور سوچ رکھتی ہے اے این پی کچھ اور رکھتی ہے مولانا صاحب کچھ اور رکھتے ہیں اور ویدن پی ایم ال این اب آپ نے جو کہا کہ آہ نوازشیف صاحب نے کیا کہا ہے ویدن پی ایم ال این مختلف آوازیں ہیں پرائیم ارسل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں نوازشیف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں شاید خارکان عباسی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں یہ ایک ڈیلمہ ہے یہ وقی ایک ڈیلمہ ہے پی ٹی آئی کی تو ایک آواز ہے صرف آہ اب اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو ایک سبڈیوڈیس ماملہ ایک آرڈر ان دا فیلڈ ہے میے پورٹین کی الیکشن کا وہ الیکشن کمیشن کرا سکتا ہے نہیں کرا سکتا ہے وہ تو اب پتہ چلے گا ایک آرڈر آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان آہ بے رمائی صاحب اس میں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں آپ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے اس لیے ہیں کہ اگر واقعی تھوڑا سا آپ کو آگے جانا پڑے اور حکومت کو پیچھے آنا پڑے تو کسی ایک ڈیٹ پر ایسا اتفاق ہو جائے کہ پورے ملک میں ایک تاریخ پر الیکشن ہو جائیں اور یہی بات عدالت میں ہوئی بھی تھی کہ اگر ایسا بھی کرنا ہے تو آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے خود ڈیسائیڈ کر لیں اب وہ چودہ میں والا تو ماجرہ جو ہے بھٹی سا وہ لگتا ہے وہ چلائی گیا ہے وہ ویسے ہی نائنٹی ڈیز کا ٹائم تو گزر گیا اب وہ وائلیشن تو ہو گئی جیف جسٹس کے اپنے بھی ریمارکس اس کے اوپر آ گئے اب جو الیکشن کمیشن کے بھی تیاری آپ دیکھیں بلکہ تیاری نہ دیکھیں جو نہیں کی انہوں نے جو کرنی چاہیے تھی آج جو ڈیسیشنز لیں کہ نہیں ہم پرنٹ کریں گے ووٹر لسٹے ہو گئیں یہ باقی چیزیں ہو گئے سو یہ چودہ میں والی کہانی تو ہم بھول جائیں نا سا دیکھیں سادیہ میں پہلے بھی ارد کر چکو وہ میری اطلاعات کے مطابق مجودہ حکومت نے الیکشن نہیں کرانے اکتوبر سے بھی آگے لے جانے ہیں جب تک چیف جسٹس نہیں چینج ہوتے میں اپنی خبر پر قائم ہو سکتا ہے دوزہ چوبیس تک آپ نے کہا پہلے میں معذرت کرلوں گا چوبیس چوبیس جو آج تک میری اپنی رایا ہو سکتا ہے کل کرا دیں میں دیکھیں میں جنرل نے دوسرا چانڈیو صاحب نے کہا کہ آصف علی درداری کیا ان کی بیٹی جب بھی ظلم کیا کسی نے کیا غلط کیا لیکن چانڈیو صاحب بے نظیر کی شہید ہونے سے پہلے ایک دس دن پہلے ایک گھنٹہ پیتیسمنٹ ہوئے تو انہوں نے میری منسک اکیلے ملاقات ہوئی ناہید اختر کو بھی فون کر لیں انہوں نے کہا میں سانپوں کا اعتبار کرلوں گی ان دو بھائیوں کا نہیں کروں گی مجھے آصف علی زرداری کی زبان جس نے کٹی میں اس کو بھی جانتا ہوں شہید بے نظیر بھٹو جن سے میرا بہت تعلق تھا بہت زیادہ اور اس کی والدہ پہ جس نے پنفلنٹ پھے کے مجھے اس کو بھی پتا ہے شباز شریف نے جس کو کہا تھا میں اس کے گلے میں پٹا ڈال کے گسیٹوں گا پٹا لاہور نہ یہ بھی پتا ہوں بدقسمتی یہ ہے ہم سیاست دن سیٹھتے نہیں ہاں آصف علی زرداری نے رحیل شریف کو یہ بھی کہا تھا آپ تین سال کے لیے آتے ہو ہم ساری عمر کے لیے سیاست میں ہے اب لیکن مجھے یہ غرض نہیں ہے حکومت پیپلز پارٹی کے نون لکھے یا پی ٹی ای کے ذلوفکار علی بھٹو کا بنا ہوا آئین ہے جسے اس کا اس ملک کو کریڈٹ ہے اگر وہ نوے دن میں ہم بیس نہیں ہونی چاہیے مذاقرت ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے یہ ہوا ہے کہ نوے دن میں لیکشن اگر آئین میں لکھا ہے تو کیوں نہیں ہوئے مجھے اس سے غرض نہیں ہے اپوزیشن میں کون ہے اقتدار میں کون ہے ذلوفکار علی بھٹو کا آئین ہے جس میں ادمیت ماد لکھا ہے اسی میں یہی لکھا ہے بھائی بیس سپریم کون ہوتی ہے پنچائت کروانے ملی کیوں ہوئے ان کے پاس ایک آئینی طریقہ گیا ہے اگر وہ آئین میں لکھا ہے تو یہ پتا کرے تاخیر کس نے کی اچھا تو مجھے بھٹی صاحب یہ بھی بتا دیں کہ آخر چینج کہاں آیا اور کیوں آیا ایسی تبدیلی کہاں آئی کہ آپ نے کہا نا کہ کوٹ کے سامنے تو کوششن آف لاؤ تھا وہ اس پہ انہوں نے فیصلہ دے دیا وہ چودہ میں کی تاریخ کا اعلان بھی ہو گیا پھر بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا آپ بھی جانتے ہیں یہ دس اپرل کو حکومت کیسے آئی نہیں سادھ یہ ان کا آرڈر نہیں ہے فریقین کو بٹھانے والی بات کہاں سے آئی عدالت میں یہ سب کو پتا ہے نہیں دس اپرل کو انیس سو بائیس کو حکومت کیسے ہی گئی اور عمران ہاں کو کون لیا یہ سب حقیقت ہے اور اس حکومت کو کون ڈگگی میں جا کے ملتا رہا آپ فروری کے ریکارڈ نکال لیں پیشے بائیس کا اور میں ٹائم بے دے دیتا ہوں خدارہ یہ آپ نے سچ کہا کہ ہمارے سیاست جا کے پاؤں پکڑ دیں ہمیں اتدار لو بس جب دوسری طرف ان کی بھائیوں کی سیٹل ہو جائے طاقتور حلقوں کی پھر انہیں یہ اچھے نہیں لگتے اور بدقسمتی ہماری یہ ہی ہے ہم ساتھ ہی بھی چیک خودمانوں کے جو ہمارے ساتھ ہے وہ بڑا اچھا ہے وہ بڑا نیوٹرل ہے وہ ڈیموکلسی کے ساتھ آئیں کے ساتھ کھڑاوائیں بس یہ اتنی سچ ہے ہمیں ہمیں سپورٹ نہ کریں ہماری حکومت نہ بنائیں ہماری حکومت نہ بچائیں تو بڑے حالت ہوگئے آپ کو کھانا کھلا سکتا ہوں آپ کے کہنے پہ ایسے ضرور کھلائیں چانڈیو صاحب ابھی ہیدر آباد میں ہیں آپ لاہور میں ہیں تو کوئی پھر آپ وینیو ڈیسائیڈ کر لی جائے گا بعد بھی ان کے ساتھ مجھے ایک ایک اور چیز پہ بھی بات کرنی ہے اور وہ بھی بڑا انفورچنیٹ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کی سیاست میں ایک ہی جو نیا کلچر شروع ہو گیا ہے آڈیو لیکس کا ویڈیو لیکس کا پھر اس کے بعد پاکستان میں یہ تو تھا ہی پہلے الیکشنز میں سیاست میں کہ آپ کس طریقے سے ٹکٹس جو ہیں وہ لوگوں کو دی جا رہی ہیں بریک لی لیں پہلے ایک سواب پہ آکے پھر آپ یہ بات کر لی جیگا میں نے یہاں پہ جو آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کا ذکر کیا ہے تو اس میں جو آج ایک مبجن آڈیو آئی ہے سامنے وہ ہے سابق چیف جسٹس ساکب نصار کے صاحب زادے کی وہ بھی آپ کو سنائیں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک پرگیم ایک بھر سے خوش آمدید ابھی جو پنجاب میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے ٹکٹو کی تقسیم ہوئی ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک پنجاب اسمبلی سے پی پی وان ترٹی سیون کے امیدوار ابو زر ان کی مبجنہ آڈیو ہے یہ ساکب نصار کے بیٹے نجم ساکب کے ساتھ اب کس طریقے سے کن شخصیات کا انفلوینس ہوتا ہے اثر ہوتا ہے کہ کس کو کس امیدوار کو ٹکٹ ملنا چاہیے کس کو نہیں ملنا چاہیے کبھی ہم پیسے کلے اندین کا سنتے ہیں کبھی ادر وائز جو ہیں وہ چیزیں سامنے آتی ہیں یہ ایک صاحب میاں عزیر تھے اور ایک پی پی وان ترٹی سیون کے امیدوار ابو زر جن کی بات ہو رہی تھی نجم ساکب صاحب سے ساکب نصار صاحب ایک چیف جسٹس کے جو صاحب زادے ہیں ایک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بیس سے نیچے کی بات نہ کرنا وہ ایک بیس ظاہر ہے کیا ہو سکتا ہے دوسرا ابو زر کو کہہ رہے تھے کہ جی بابا نے بہت محنت کی ہے تو آپ یہ ٹکٹ وغیرہ جمع کرائیں اور اس کے بعد آ کے ان سے مل لیں ان کا شکریہ وکریہ جو ہے وہ ادا کر دیں اب یہ پاکستان کی سیاست میں یہ چانیو صاحب پہلے آپ بتا دیجئے کیونکہ ساری سیاستی جماعتوں میں کبھی نہ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ کسی شخصیت کی وجہ سے انفلوینسوں کا ہوتا ہے یا پھر پیسو کی بنیاد پر جو ٹکٹس کی تقسیم ہے یہ پاکستان کی سیاست میں جب تک خود پولٹیکل لیڈرشپ نہیں چاہیں گی جب تک خود نہیں دیکھیں گی کہ کتنے ڈیزرونگ لوگوں کو ٹکٹس دے رہے ہیں اور ابھی ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو پنجاب میں ایشو دیکھا بھی ہے کچھ لوگوں کے اعتراضات بھی سامنے آئے کہ ان کو پنجاب میں ٹکٹ نہیں ملا میں آپ کوئی سوال کا جواب ایک منٹ کا ہے میرا کوئی تفصیل میں نہیں ان کو جانتا لیکن ان سے پہلے ایک منٹ کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بھٹی صاحب کا اور ہمائی وفتر صاحب کا ان دونوں کو بڑی پریشانی ہوئی ہے ان کو تقلید دلی صدمہ پہنچا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نولی سے بات کر لی ہے یہ بڑا صدمی کی بات ہے جنہوں نے گلے کارنے کی بات کی زبان کی بات کی تصویروں کی بات کی ان سے پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے اتنا بڑا غزب اور یہ افسوس ہو رہا ہے بھٹی صاحب کو اور ہمائی وفتر صاحب کو اس لیے مجھے ان کا احساس ہے کہ ان کا درد بالکل درست ہے لیکن جب قوموں کی بقا کا سوال آتا ہے تو ذاتی دشمنیوں کو بھوٹ جایا جاتا ہے کہاں جپان کی دشمنی میں چانگ کا عشق اور ماؤزی تک نے بات کی ہم آپس میں نہیں بات کر سکتے آپ ان اختلافات کو ہوا دے کر معاملہ تھنڈا کرنا چاہتے یا اور آگ لگانا چاہتے کیا بڑی بات ہو گئی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے بھٹی صاحب کو ہمائی وفتر صاحب کو نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے بے ندی صاحب نے ان لوگوں سے بھی بات کی مادی کے لیے جنہوں نے بھٹو صاحب کی فاسی کا مطالبہ کیا ان لوگوں سے بھی بات کی یہ کوئی حاصل صاحب نے یا بی بی نے کوئی نئی بات نہیں کی بی بی نے قبول کیے معاملہ لوگوں کو قبول کیا جنہوں نے بھٹو کی فاسی کا مطالبہ کیا جب ملکوں کے سلامتی کا معاملہ آ جائے جب توموں کے بقا کا سوال آ جائے تو اپنے اختلافات بھولا جاتے ہیں آپ یاد کریں بلاول صاحب کو کیسے انہوں نے بی بی پہلی میٹنگ میں کہا انتقام جمہورت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے انہوں نے اپنے والدہ کی بات نہیں کی انہوں نے اپنے نانا کی بات نہیں کی یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم اختلافات بھی رکھتے ہیں ہم دشمنیاں بھی رکھتے ہیں لیکن جہاں پاکستان کے عوام کا معاملہ آ جائے جہاں پاکستان کے بھکا کا سوال آ جائے وہاں کیا اختلافات وہاں کیا دشمنیاں بچ جائیں سلامت رہیں قوم رہے پاکستان رہے نبل لیں گے پھر بات کر لیں گے کونسی بڑی بات ہو گئی کیا بات ہو گئی آپ اور کوئی ایشو ہی نہیں ہے عجیبوں بھٹو بلعاصر صاحب کو گھسیڑنا چاہتے تھے اوہ یار چھوڑو اس باتوں کو اس سے بڑی بڑی باتیں ہو چکی ہیں ہم نے سنا ہمیں یاد ہے سادیا میں میں بڑی دیر خموش رہا ہوں جی 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 اب میں مجھے نہیں بات کرتا نہیں سادیا صاحب مجھے کوئی دکھ نہیں ہے مجھے کوئی دکھو ہو جائے آپ کو جبنے دا دیں آپ کو کس نے غلط فہمی پیانا ہماری میں تو سنیں کہ مجھے یہ دکھ ہے آپ میری طرح کی اتنی کی اتاولی ہو رہا ہوں ہم آپ کی شکتیں آپی سنیں نا میں نے کہا تھا آپ سنیں تو ساہی مجھے کیوں دکھو ہوگا آپ لوگوں کو ساہی سننے کی آدھا دینی نہیں آپ ٹیپرائمنٹ لوس کر جاتے ہیں آپ تو غصے ہو گئے ہیں اتنا جاہو جلال بات ہم نے نے کیا ہے آپ کو ساہی بھائی ہے آپ نے تو آپ کو تو حسنہ بڑا ہوتا ہے بھائی کمار ہے بیسے آپ کو تو بڑا حسنہ ہوتا ہے بات سننے کا بات ہوتا ہے ایک کر کے بات کر لیتے ہیں اچھا دونوں کا موقف آگیا ہے اب ذرا اوکے اوکے میں دونوں کا موقف آگیا ہے مجھے آگے بڑھنے دیں میں ذرا چلیں ہمائیو صاحب کی طرف سے لیتا ہوں وہ آڈیو تو ترمیان نہیں رہ گئی ہے وہ درست ہے یہ ہمائیو صاحب ہمائیو صاحب اب چھوڑیں تو بات کر لیتے ہیں ہمائیو صاحب سے ہمائیو صاحب سے میں اس پہ چھوڑیں آپ لو ہمائیو صاحب آپ بتا دیں آپ جواب دے دیں آپ کے تو شاہ میں مود اور فوات چودری صاحب کو بھی میں نے سنے بڑا صدمہ ہوئے کہ ان کو ٹکٹس نہیں ملی ہیں دیکھیں سادیا جب اللہ کی مہربانی سے ایک پلٹیکل پارٹی کی مقبولیت پیک پہ ہوتی ہے تو بہت سے ٹکٹ کے خواہش مند ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ کی پنجاب کی ٹکٹس تھے وہ ایک اور وجہ تھی پی ٹی آئی کو جیمن صادم نے جیسے کہا یہ سارے لیڈرز اہم گوتوں پہ تھے وفاق میں اور جیمن صادم نے جیسے فرمایا کہ ان کی زیادہ ضرورت ہمیں آہ وفاق میں ہے باقی آہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک یہ جو ٹکٹس آوارڈ ہوئے ہیں یہ آہ ٹو ہنڈرڈ اینٹی سیون ٹکٹس میں آہ اعتراج پروپورشنلی میری نظر میں کم ہوئے ہیں ہاں ہمیشہ سیاسی پارٹیز ایک پورا پروسس اختیار کرتی ہیں اور کچھ چیزیں صحیح نہیں اب جو چیز جو اگر ٹکٹ غلط آوارڈ ہوا ہے تو وہ ڈیٹرمنٹ کر لیا جاتا ہے جو کینیڈیٹ ہے اس کا فیلڈ میں پوزشن دیکھی جاتی ہے کہ ہاں بھئی ہے ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے اس کی کیا اس کی حلقے میں ہو رہا ہے ٹھیک تو یس غلط یہ ہو جاتی ہے کبھی کوئی پارٹیز چلیں صحیح ہے لیکن بلکل ٹھیک ہے لیکن ابھی تو ابھی تو جو مبرجن آڈیو میں پس ٹائم تھوڑا ہے لاسٹ کومنٹ ذرا بھٹی صاحب آپ اس پہ دے دیجئے کہ ساکم نصار صاحب اور ان کی فیملی جو ہے ابھی بھی وہ اس میں اپنا اسر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں دیکھیں بدقسمتی ہے سادیہ میں نے پہلے ہی ارز کیا کہ عمران ہاں ایک خول میں بند ہے اور ٹکٹیں میری بھی اطلاق کے مطابق غلط دی گئی ہیں اور عمران ہاں دو تین لوگوں کے بڑے گریفت میں ہے اور یہ شکایتیں بہت آ رہی ہیں پیسوں والی اب یہ طریقے انصاف جانے ان کا کام جانے شکر ہے چانڈیو صاحب طریقے انصاف پہ نہیں تو میرے ساتھ لڑا پڑتے اور بھائی ہمارا کام ہسٹری بتانا ہوتا نشاندہی کرنا ہوتا ہے ہماری طرف سے جو مردی تاعت کرو یا لڑو کسی نے کہا ٹکیا بھی ٹکیا تو چور لائے چلے انہیں کہا چودریے کلوی پٹھے کھانے ساتھ چورا کلوی پٹھے کھاڑے ہم نے صافت کر دی ہے میرا خیالہ چانڈیو صاحب کو پانی پلائے ہیں اچھا سا تھنڈا تھنڈا آپ نے تو آپ نے تو ان کو کھانا کھلانا تھا تو آپ ان کو ذرا کال کریں اور پھر وینیو ڈیسائیڈ کریں ان کے ساتھ I have to wind up ہے time فتم ہو گیا بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا ہمائیوختر خباب کا اور چانڈیو صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لئے that's all for tonight I will see tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجے خدا حافظ